ویلکم گائیز ٹو لیکچر نمبر تھرڈ بیسک انگلیش گرائیمر بک کی لیکچر نمبر تھرڈ میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹوڈیز ویل بی ٹاکنگ اوٹ سنگلر ناؤنز اور پلورل ناؤنز ٹھیک ہے تو سنگلر ناؤنز سے ہم پلورل ناؤنز کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر اس لیکچر میں کوئی بندہ جو ہے وہ نیا ہے آج کے تو ہمارے یوٹیوب کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے یہ جو کتاب ہم سکا رہے ہیں آپ کو وہ نیچے ڈسکرپشن میں پی ڈی ایف فارم میں اس کا لنک دیا گیا ہے تو وہ پی ڈی ایف میں ڈاونلوڈ کر رہے ہیں اور اس سنگلر ناؤنز کا جو ٹاپک ہے یہاں پر آجائیں اور ہمارے ساتھ جو ہے آپ بھی اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے وہ نیچے کمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے ورسپ نمبر دیا ہے تو وہ بھی آپ مطلب اس میں بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں سنگلر ناؤنس ٹھیک ہے سنگلر ناؤنس سو ناؤنس کین بی سنگلر اور پلورل یہ جو ناؤن ہوتا ہے یا تو وہ واحد ہوتا ہے یا تو وہ جمع ہوتا ہے یعنی وہ پلورل ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھ یہاں پر ہم کامن ناؤنس کی بات کرتے ہیں پراپر ناؤنس کی سنگلر پلورل نہیں ہوتی ٹھیک ہے صرف کامن ناؤنس کی پلورل اور سنگلر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو how to make a plural noun from سنگلر ناؤن ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھ لیں when you are talking about just one thing one person use سنگلر ناؤن جب آپ کسی ایک شخص کے بارے میں کسی ایک چیز کے بارے میں کسی ایک شخص کے بارے میں کسی ایک چیز کے بارے میں آپ بات کرتے تو آپ سنگلر ناؤنس کی استعمال کر سکتے ہیں مثلا اٹینٹ اٹیکسی a house a park a doctor a lady an idea an oven an exercise تو یہ جو تمام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سنگلر ناؤن کی طرف اشارہ کرتی ہے اٹینٹ کا مطلب ہے ایک ٹینٹ اٹیکسی کا مطلب ہے ایک ٹیکسی اہوس کا مطلب ہے ایک گھر اسی طرح a park کا مطلب ہے ایک park a doctor کا مطلب ہے ایک doctor a lady کا مطلب ہے ایک lady an exercise کا مطلب ہے ایک exercise an oven کا مطلب ہے ایک تنور an idea کا مطلب ہے ایک خیال ٹھیک ہے یا ایک سوچ تو یہاں پر جو ہے یہ singular nouns ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں plural nouns کو ٹھیک ہے plural nouns تو singular nouns سے مطلب ہم plural noun کس طرح بنائیں گے یعنی single noun سے ہم plural nouns کس طرح بناتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے سو لیس سٹارٹ پلیس اوکے اب یہاں پر دیکھ لیں رول نمبر ون کو دیکھ لیں جس ایڈ اس ٹو میک موس ناؤنس پلورل کامن جو رول ہے اس میں آپ اس لگا سکتے ہیں زیادہ تر noun کے ساتھ آپ اس ایڈ کر لیں یعنی ایک کامن ناؤن ہے اس کے ساتھ آپ اس لگائیں تو یہ اس سے بن جاتا ہے پلورل ناؤن ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے مثلاً ایک کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر کے end پہ اس لگائیں تو یہ بنے گا کمپیوٹرز ٹھیک ہے اسی طرح اچھیر ہے تو اس کے ساتھ اس end پہ لگائیں اور یہ آ کو جو ہے آپ ہٹا دیں تو یہ بنے گا چیرز trane Terrain's a player players a teacher teachers a taxi timsi Daisy's a mountain mountains ٹھیک ہے اسی طرح a river riversin envelopes in insects insects in oven ovens in uncle uncle تو ہا پر دیکھیں سب کے ساتھ ہم نے کیا لگائیں اس لگا دیا ہے تو یہ جو اس ہے زیادہ تر جب آپ سنگولر ناؤن سے انگلیش میں پلورل ناؤن کو کنورٹ کرتے ہیں تو ہم کیا لگاتے ہیں اس لگاتے ہیں یہ تو ایک رول سے اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں let me have here here ٹھیک ہے ان کو نوٹ کر لیں پلیس اس کو نوٹ کر لیں now worlds are called یہ یہ سنگولر ناؤن کے بعد سنگولر ناؤن کے بعد زیادہ تر آرٹیکلز آتے ہیں آرٹیکلز یا اس کو آپ ڈیٹرمنرز بھی کہتے ہیں یہ آتے ہیں سنگولر ناؤن کے بعد ٹھیک ہے اور پلورل ناؤن کے بعد بھی آتا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں a river تو چونکہ ایک river کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس لئے اس کے آگے ہم نے ایک انڈیفنڈ آرٹیکل لیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں a river اسی طرح an arm chair an idea a castle یہاں پر ہے three biscuit five biscuit یہ جو three اور five ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ڈیٹرمنر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیٹرمنر وہ بعد میں آرہے پھر ڈسکس کریں گے ڈیٹرمنر ٹھیک ہے تو یہ تو مطلب rules ہے کہ آپ سنگولر ناؤن سے پہلے یا تو ہم اے لگائیں گے یا تو ہم ان لگائیں گے اور پلورل ناؤن سے پہلے ہم کیا لگاتے ہیں ڈیٹرمنرز لگاتے ہیں ڈیٹرمنرز دا بھی ڈیٹرمنر ہیں اور some few much two three four five six seven یہ تمام ڈیٹرمنرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کہا پر a لگائیں گے کہا پر n لگائیں گے اس کو توڑا پڑھتے ہیں تو بھر آگے جائیں گے ٹھیک ہے so let's start with n ٹھیک ہے یہاں پر ہے the article an is used before nouns that begin with vowels جب کوئی لفظ a سے شروع ہو جائے e سے شروع ہو جائے i سے شروع ہو جائے اور o سے شروع ہو جائے and you سے تو اس سے پہلے زیادہ تر ہم کیا لگاتے ہیں n لگاتے ہیں ٹھیک ہے کیا لگاتے ہیں an ٹھیک ہے so for example اب یہاں پر artist کو دیکھ لے یہ a سے شروع ہو گیا ہے مطلب ووال سے تو یہ ہو گیا an artist اسی طرح an an i اس طرح an umbrella اس طرح an insect اس طرح an of one ٹھیک ہے تو یہ تو بہت آسان ہے لیکن ایک چیز اور نوٹ کر لے یہاں پر ہے the article a is used before nouns they begin with the other letters called consonant but some words don't follow these rules ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیں کہ ہر لفظ جو a i o u سے شروع ہو گیا ہے مطلب ووال سے تو ہر لفظ کے ساتھ مطلب ان نہیں آتا مثلا یونیورسٹی کو دیکھ لیں اب یونیورسٹی یہ جو یونیورسٹی ہے یو پہ شروع ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم آلگ آئیں گے a یونیورسٹی اسی طرح اگر میں کہتا ہوں union تو یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بھی u سے شروع ہوتا ہے ووال سے لیکن یہاں پر ہم لگاتے ہیں a کیا لگاتے ہیں a i union تو یہاں پر روز نہیں فالو کرتے کیونکہ یہاں پر sounds کے بارے میں وہ بعد میں advance کی کلاس میں ہم پڑھیں گے یہاں پر جل جل پڑھتے ہیں اب a کہاں پر لگائیں گے a جو ہیں in الفاظ کے بعد in الفاظ کے بعد جو ہیں ٹھیک ہے in words کے بعد ٹھیک ہے یعنی in جو لفظ is in letter سے شروع ہوتے ہیں concerns مثلا b سے شروع ہوتا ہے p سے شروع ہوتا ہے c سے شروع ہوتا ہے d سے f سے h سے تو یہ تمام جو ہے وہ concern میں آتے ہیں زیادہ تار ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم کیا لگائیں گے ہم لگاتے ہیں a for example book اب book کے آگے کیا آئے گا a book اس طرح car تو car کے بعد کیا آئے گا a آئے گا c اسی طرح cheer کو دیکھ لیں cheer ایک منٹ میں اس کو توڑا cheer تو کیا آئے گا a آئے گا اسی طرح a student کو دیکھ لیں student ٹھیک ہے تو اس کے بعد آئے گا a a student آئے گا صحیح لیکن زیادہ تار یہ روز فالو نہیں ہوتے کیونکہ یہ یا پر ہم بعد میں consonants sounds اور consonant vowels کی فرق ہوتی ہے ٹھیک ہے مثلا یہاں پر دیکھ لیں یہ یو پہ شروع ہوا ہے لیکن یہاں پر روز کو فالو نہیں کرتے a uniform آگیا یہاں پر a unit ہے یہاں پر unit چونکہ a آگیا ہے یہاں پر uniform اس طرح a a not a not is used because the vowel you and this word is pronounced like the word you یعنی یا یہ جو یو ہے یا پر consonant کے آواز دیتی ہے تو لہٰذا اس لئے ہم اے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح باز کے ساتھ ہم اے نہیں لگاتے بلکہ ان لگاتے مثلا an hour an air an owner کیونکہ یہاں پر جو اچھ ہے وہ اپنا آواز نہیں دیتا بلکہ vowels کا آواز ہوتی ہے تو لہٰذا اس لئے ہم an لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ بحث کرتی ہے sounds پر vowels پر اور cancel sounds پر ٹھیک ہے وہ بعد میں پھر کسی class میں discuss کریں گے details سے vowels اور cancel میں کیا فرق ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آگے جاتے ہیں now second rule کو دیکھ لیں یہ بہت important rule ہیں ٹھیک ہے nouns that an and s کوئی noun جب s پر ختم ہو جائے ٹھیک ہے s پہ یا s پہ ختم ہو جائے یا ch پہ s ch پہ x پہ ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہم es لگاتے ہیں اور اس plural بن جاتی ہے مثلا یہاں پر میں ایک دیتا ہوں w a t ch ٹھیک ہے اب یہ ch پر ختم ہو گیا ہے جو یا پر rules میں ch ٹھیک ہے تو یا پر یہ ch ہے نا صحیح ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے es تو اس سے بنے گا plural یعنی watch watches ٹھیک تو اب شروع کرتے bus تو بس چونکہ s پر ختم ہو گئے کیونکہ rule لگاتے لیکن آپ پر es لگائیں گے کوئی بھی لفظ ch پر ختم ہو جائے sh پر ختم ہو جائے s پر s پر x پر اور o پر تو زیادہ تر ان کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہے es لگاتے تاکہ ان کے plural ہم بنائیں مثلا بس ہے تو بس گلاس گلاس ڈریس ڈریس برانچ برانچ چرچ بیچ بیچ یاد رکھ یہاں پر جو es وہ sound دے گا یہ جو es یہاں پر میں لکھتا ہوں آپ کو نوٹ کر لیں کہ جو es ہے یہ sound دے گا is اس طرح نہیں کہ بس اس اس طرح گلاس ڈریس برانچ is آواز نکال گا یہ جو es ہے وہ آواز دے گا کس چیز کا is کا ٹھیک ہے so ڈریس اس طرح چرچ یعنی آپ پر is کا آواز نکال یں گے is es تھی چرچ بیچ بیچ ایس ٹھیک ہے ویچ ویچ برش برش اس ٹھیک اسی طرح فلش فلش باکس باکس فاکس فاکس ٹھیک یہ ہے رول کو یاد کر یعنی کوئی بھی لفظ اس پر ختم ہو جائے ڈبل اس پر ختم ہو جائے سی ایچ پر ایس ایچ پر ایکس پر تو اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں پلورو بنانے کے لئے es لگاتے ہیں یہ es جو ہے لگاتے ہیں ٹھیک اب آگے جاتے ہیں رول نمبر ترڈ کو اب دیکھ لیں رول نمبر ترڈ موس ناؤنز جو ناؤنز وائی پر ختم ہو جاتے ہے ٹھیک اور اس کے لئے رولز کیا ہے یا پر نہیں دی میں توڑا ایکس پر کرتا ہوں کہ جو لفظ مثلا ایک کامن ناؤن ہے یہاں پر میں ایڈ کرتا ہو وہ کانسنن لفظ پر ختم ہو جائے یعنی کانسنن اس کے یعنی کانسنن ہو اور پھر وائی پر یعنی کانسنن پلس وائی پر ختم ہو جائے کون کون سے لیٹر ہوتے بی سی ڈی یعنی ای آئی او یو اور ای کے جو اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کانسنن کہتے ہیں تو یہ ای آئی او یو کے علاوہ جتنے بھی ہے اس کو کانسنن کہتے کوئی بھی لفظ اگر کانسنن پلس وائی پر ختم ہو جائے کس چیز پر کانسن پلس وائی پر یا پر میں ایک ہے بی اور پلس وائی یعنی بی اور پلس وائی پر ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس وائی کو آپ آئی میں چینج کریں گے اور پھر اس لگائیں گے اس طریقے سے آپ ان کی پلورلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا بنا سکتے ہیں پلورلز فور اگزامپل فور اگزامپل یہاں پر دیکھ لیں اب بی بی ہیں ٹھیک تو وائی کو آپ آئی میں کنورٹ کریں گے اور اس لگائیں گے مثلا یہاں پر دیکھ لیں وائی کو آئی میں اور اس بی 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 بن گیا اب فیملی کو دیکھ لیں اس طرح یہ لس وائی پر ختم ہوتا ہے لس وائی تو جو بھی کامن ناؤن کانسنون پلس وائی پر ختم ہو جاتے مثلا اے آئی او یو ای کے علاوہ جبنے بھی لیٹرز ہوتے اس کو ہم کانسنون کہتے ٹھیک ان کے ساتھ اگر وائی پر کوئی لفظ ختم ہو جائے ٹھیک یعنی ان کے علاوہ ٹھیک تو وہ آئی کو ہم کس چیز پر چینج کرتے آئی کو اور آئی کے ساتھ ای اس لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں اس تو اسی طریقے سے کیا بنتے ہیں سنگلر سے پلورل بن جاتے ہیں ٹھیک مثلا بی 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 فی فی سٹوری سٹوری تیڈی تیڈی فی فی پی پاپی پاپی ہوس فلائ ہوس فلائ ٹھیک اسی طرح لائبریری لائبریری سٹی سٹی لیلی لیلی پاٹی پاٹی دیکشانری دیکشانری ٹھیک تو ان طریقے سے جو ہے آپ کیا کہہ ساتے ہیں رول کو نوٹ کر لے کوئی بھی کامن ناؤن کانسوننٹ کانسوننٹ پلس وائی پر ختم ہو یعنی کانسوننٹ لیٹر اس میں ہو ٹھیک تو وائی کو آئی میں چینج کرتے اور اس لگاتے ٹھیک ہے پلور بنانے کے لیے اب آگے جاتے ہیں لیکن اب اس رول کو دیکھ لیں ناؤنز دیٹ ہیو وائی بیفور دا وائی اب اگر کوئی ناؤن جہے وائی یعنی کوئی بھی کامن ناؤن ہو وہ وائی اور وائی پر ختم ہو جاتے ہیں وائی پلس وائی پر ختم ہو جاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہو ٹھیک وہ وائی وائی پلس وائی پر ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ وائی کون کون سے لیٹر ہوتے آئی پر ختم ہو آئی اے آئی او یو اور ای اور پلس وائی پر ختم ہو مثلا کوئی بھی کامن ناؤن اگر اے وائی پر ختم ہو جائے آئی وائی پر ختم ہو جائے او وائی پر ختم ہو جائے یو وائی پر ختم ہو جائے تو ان کے ساتھ سیمپل ہم اس لگاتے ہیں پھر بن جاتا ہے پلورل فور ایکزامپل یہاں پر دیکھ لیں کی اب کی کو دیکھ لیں کی میں ای پلس وائی پر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اس آئی وائی کو آپ آئی میں کنورٹ نہیں کرتے صرف اور صرف ڈائریکلی اس لگاتے ہیں اگر کانسونن پر ختم ہوتا تو پھر آپ وائی کو آئی میں کنورٹ کرتے ہیں مثلا یہاں پر اس طرح ہوتا فور ایکزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں کیا لکھ لوں اوکے اوکے لکھتے ہیں فیری صحیح آپ فیری کو دیکھ لیں یہاں پر کیا ہے فیری میں فیری کو دیکھ لیں اس میں آر ہے کانسونن ہے اور وائی یعنی کانسونن پلس وائی پر ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا وائی کو آپ آئی اور ای ایس لگائیں گے یعنی وائی کو آئی میں چینج کر گئے پھر ایس تو یہ بنے گا فیری یعنی آئی کو وائی میں چینج کرتے ہیں لیکن اگر کوئی لفظ وائی پر ختم ہو جائے تو پھر ڈاریکلی ایس لگاتے ہیں آئی کو وائی کو کسی آئی میں چینج نہیں کرتے ٹھیک ہے مثلا یہاں پر ہے کی تو وائی کے پہلے کیا آگیا ہے وائی آگیا ہے یعنی وائی پر ختم ہو گیا ہے تو اس لئے سیمپل ایس لگاتے ہیں کیز اس طرح منکی کو دیکھ لیں پھر ای وائی پر ختم ہو گیا ہے منکیز اس طرح ڈنکی کو ڈنکیز اس طرح ٹوئے کو ٹوئیس اس طرح بوائی کو بوائیس سمجھا رہا ہے نا تو لہٰذا بوائی جب ہیں اب بوائی کو دیکھ لیں بی او وائی تو واول پلس وائی پر ختم ہو جاتا ہے یہ او کیا ہے واول ہے نا تو جب کوئی بھی کامن ناؤن واول پلس وائی پر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف اس لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے کاؤ بوائی کاؤ بوائیس ٹھیک ہے اسی طرح ڈے ڈیز ٹری ٹریز رنوے رنویز چیمنی چیمنیز ٹھولے ٹھولیز ویلی ویلیز ٹھیک ہے تو یہ تا آج کا رول اب آگے جاتے ہیں تھوڑا ختم کرتے اس کو اوکے سو مینی ناؤنز ڈیز زیادہ تر ناؤن جو اف فر ختم ہو جاتے ہیں یعنی وہ کامن ناؤن سی این کا کیا مہد ہے کامن ناؤن جو اف فر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس اف کی اف کو آپ ہم وی میں کنورٹ کرتے ہیں اور پی ای ایس لگاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا مینی ناؤنز ڈیز ایز ایز ایڈنگ ای ایس ٹھیک ہے یعنی کامن ناؤن ہے وہ اف فر ختم ہو گیا ہے تو اف کو آپ وی میں چینج کریں گے اور پھر ای ایس لگائیں گے یعنی اس اف کو آپ ختم کریں گے ٹھیک ہے اس کو کنورٹ کر گے کس چیز پہ ای پہ کنورٹ کریں گے تو لہٰذا یہ بن جائے گا پلورل ناؤن مثلا ہاف کو دیکھ لیں ہاف اب ہاف جو ہے یہاں پر جو ایف ہے وہ ہم نے وی میں کنورٹ کیا پر وی اور پھر ای ایس لگا دیا تو ہالز بن گیا لیف لیوز بن گیا اب یہ جو ایف ہے اس کو آپ ہم نے وی میں کنورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے شیلف شیلوز وولف وولوز تیو تیوز ٹھیک ہے اسی طرح فور ایزامپل وائف اب وائف کا مثال لے لے ٹھیک ہے تو ایف کو ہم کیا کس چیز میں لگا دیں گے وائف یہ جو ایف ہیں ہم بھی چینج کریں گے مثلا وائفز کریں گے وائفز ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں نیکس رول کو اس کو دیکھ لیں but some nouns that n and f کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں جو common noun ہوتے ہیں f فر ختم ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ صرف ہم s لگاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ یہ جو اوپر والے روس تھے یہ 70% applicable ہیں ہر لفظ ایسا نہ ہو کہ ہر لفظ اس پر ختم ہو جائے f فر ختم ہو جائے اور آپ ایف ایف کو وی میں convert کریں گے اور پھر اس لگائیں گے ہر لفظ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی exceptions یہاں پر موجود ہے زیادہ تر exceptions ہے ٹھیک ہے مثلا یہاں پر دیکھ لیں chief کو دیکھ لیں chief اب اس طرح نہیں کہ سکتے choose اب اس طرح نہیں کہ یہ میں آپ کو لکھوں گا یہ لے لے یہ ہو گیا c h c h e f v e s یہ غلط ہو گیا chief نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے کیا لگائیں گے simple s لگائیں گے یہ rules ہے exceptions ہے تو یہ ہو گیا chiefs اس طرح roof ہے roofs ہو گئے hanker chief hanker chiefs ہو گئے رومال کو کہتے cliff cliffs puff fuffs ٹھیک ہے تو یہ exception ہے یہاں پر ایک اور چیز کو بیٹھ دیکھ لیں next rule کو ٹھیک ہے some nouns that a and f can be made plural in two ways اب دونوں rules استعمال ایسے الفاظ ہے جس کے لئے دونوں rules استعمال دونوں rules کا مطلب ہے کوئی کچھ noun اس طرح ہے جو f پر ختم ہوتے ہیں یا تو اس f کے ساتھ directly s لگاؤ یا f کو آپ v میں convert کر لے اور s لگائیں یعنی اس f کو آپ v میں convert کر لے اور e s لگائیں تو دونوں rules فالو کرتے ہیں مثلا scarf جو ہے دو پتہ یہ ہو گیا scarves اور scarves اس طرح hoof hooves اور hooves دونوں کہہ سکتے ہیں مثلا dwarf dwarves اور dwarves اس طرح warf warps اور warps دونوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس ون ok most noun that n e f e جو noun زیادہ تر f e پر ختم ہو جاتا ہے اس میں بھی ہم کیا کرتے ہے f کو v میں convert کرتے ہیں اور لگاتے ہے s s لگاتے مثلا یہاں پر ایک common noun جو f e پر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں v کو change کریں اور s لگائیں کیونکہ یہاں پر e already پڑا ہوتا ہے مثلا یہاں پر دیکھ لیں knife اب knife میں f b ہے اور e b ہے تو f ہے اس کو f کو ہم convert کریں v میں اور s لگائیں گے کیونکہ e تو پہلے سے پڑا ہے س یہ تو آپ کہیں knife ہے وہ کہیں knives اس طرح wife اس کو کہیں wives ٹھیک ہے اس طرح life کو lives midwife کو midwives ٹھیک ہے اوکے اب آگے جاتے ہے ٹھیک ہے بعض الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو o پر ختم ہو جاتے ہے تو اس کے ساتھ صرف s لگاتے ہیں s بعض اس الفاظ ہیں جو o پر ختم ہو جاتے ہیں کوئی common noun ہے cn کا مطلب common noun o پر ختم ہو جاتے صرف s لگاتے ہیں ٹھیک مثلا ویڈیو ویڈیو لیکن بعض اس طرح جو o پر ختم ہو جاتے پھر اس لگتے ہیں وہ نہیں چاہ رہا ہے اب یہ رول میں اب ہیپو ہیپوس زو 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 کھنگرو کھنگرو ز ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لیں زیادہ تر الفاظ جو ہے وہ o پر ختم ہوتے تو اس لگاتے لیکن یہاں پر کچھ الفاظ جو ایسے ہے جو common noun ہے جو o پر ختم ہو جاتے لیکن s لگاتے اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے مثلا یہاں پر دیکھ لیں اس رول کو یہاں پر دیکھ لیں but other noun that n and o are made plural by adding es مثلا tomato کو دیکھ لیں potatoes hero کو دیکھ لو heroes ٹھیک ہے یعنی یہاں زیادہ تر noun او پر ختم ہوتا ہیں ان کو es لگائیں گے یا common noun جو ہے وہ او پر ختم ہوتے es لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو دو rules ہوتے ہیں اوکی اب آگے جاتے بعض noun جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں irregular noun وہ inside یعنی یہ لفظ ہے ایک word لے تو یہ جو لفظ ہم بتا رہے وہ inside میں کچھ letters کو change کرتے ہیں inside word کے تو پھر اس سے ہم plural بنتے ہیں مثلا singular سے plural بن جاتے ہیں irregular word مثلا man کو دیکھ man singular نام کو کہتے ہیں مطلب ایک آدمی اور اس میں اب یہ جو ای ہے اس کو ہم نے ای میں کنورٹ کیا یعنی اس ایک کو ہم نے ای میں کنورٹ کیا تو لہٰذا یہ بن گیا man یہ irregular ہے آپ کو سیکھنا چاہیے woman تو ہو گیا women child تو یہ ہو گیا children یہ irregular پرسن ہو گیا people لیکن آپ پرسن کی جگہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پرسن کی جمع جو ہے پرسن بھی لکھ سکتے لیکن یہ informal ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے informal ٹھیک سو ایک منٹ ٹھیک تو man man ٹھیک woman women صحیح child children اس کی کچھ رولز نہیں ہوتے پرسن پیپل ماوس ماس چیوٹ چیز فوٹ فیٹ گوس گیس ٹھیک تو اس کو ہم کہتے ہیں ایر ریگلر نہیں اس ورڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ لیٹر سب دلو ہوتے اسے نام بن جاتے اب یہاں پر دیکھ لیں دونوں ماوس کا اس ماوس کا کمپیٹر ماوس کا اور انیمل ماوس کا دونوں کا جمع ماوس یا تو آپ ماوس کہہ سکتے ہے اور یا ماوس اس ماوس اس بھی سکتے ہیں اور ان کو بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اب آگے جاتے ہیں اب ایسے پلورز ہیں ایسے ناؤنز ہیں ٹھیک ہے جو سنگلر بھی ہے اور پلورل بھی ہے یعنی ایسے ناؤنز بھی ہوتے ہیں جو سنگلر بھی ہے اور پلورل بھی ہے کچھ شیپ یا کچھ لیٹرز ان کے ساتھ ہم ایڈ نہیں کر فقط ہے مثلا شیپ جو ہے سنگلر بھی ہے اور شیپ جو ہے پلورل بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ڈیئر کا جمع جو ہے وہ ڈیئر ہے اور سنگلر بھی ہے فش فش ائرکریفٹ ائرکریفٹ سائمن سائمن اس طرح نہیں کہیں گے ائرکریفٹس یا شیپس کہیں گے اس طرح فش جو ہے فش فش جو ہے وہ بھی فش ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ڈیفرن ڈیفرن جو ہے اس کی جو ڈیفرن ویریشنز ہوتے ہیں مطلب کلاسز ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ فش استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے دیا ہے فور ایزامپل جب ہم ڈیفرن کانڈز آف فش جب ہم ڈیفرن کانڈز آف فش کے بارے میں بات کرتے ہیں مثلا ایک مثلا اگر ہم ڈیلکے تھے یہ مچھلیا ہے تو آپ کہیں گے فش فش اور فش لیکن جب ڈیفرن کانڈز کے بات کرتے ہیں مثلا مختلف نسل کے بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے فش مختلف جو نسلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے باز اس طرح ناؤنز ہے جو امیشہ کے لیے پلورل استعمال ہوتے ہیں وہ سنگلر آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیر ناؤن مثلا ٹراؤزر یہ سنگلر اور پلورل دونوں ہیں ٹھیک ہے گلاسز شارٹس سپیکٹیکلز جینز گیوگلز پینس سیزز تائٹس بینکلر پجاماس پلیرز یہ ہمیشہ کے لیے یہ سنگلر نام ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے پلورل استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں میرے چشمے کہاں پر ہیں تو آپ کہیں گے where is آپ اس طرح کہیں گے where is غلط ہے یعنی اس نہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں گے where are where are my glasses کیونکہ یہ ہم پلورل استعمال کرتے ہیں where are my glasses اس طرح میرا ٹراؤزر کدھر ہیں تو آپ کہیں گے where are my ٹراؤزر ٹھیک ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کے سم ناؤز یوزولی اوکے اسے ناؤن جو 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 سنگلر ہوتے لیکن پلور استعمال ہوتے ہیں کہ ساتھ آپ پیر استعمال کر سکتے ہیں پیر آپ پیر آف ٹراؤزر آپ پیر آف شو پینٹس آپ پیر آف گلاسی اس کو ہم کہتے ہیں جھوڑا آپ پیر آف سیزر آپ پیر آف چاپ سٹیکس آپ پیر آف گلاوز ٹھیک ہے اسی طرح سم ناؤن یوزولی سم ناؤنز آر یوزولی پلورل باز ناؤن جو ہے وہ پلورل ہوتے ہیں شوز جو ہے ہمیشہ کیلئے پلورل ہے چاپ سٹیکس سینڈلز گلاوز سلپرز کلاگز بوٹس این ساکس یہ پلورل ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ایکسرسائز کو ایک ٹیسٹ کو یہ آپ خودحال کر لیں اور اسے پکچر لے لیں میرے وٹس اپ پر بیجے تو میں چھک کروں گا کہ آپ نے سیکھیا ہے یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے سیئے ایکسرسائز نمبر انڈرلائن دناؤنز ان دی فالوئن سنٹیز ان آر دے کامن اور پروپر ناؤنز پوٹ اچھک ان کریکٹ باکس تو یہ اس یا پر انہوں نے ایک جملہ دیا ہے مختلف جملے دیئے اس میں جو کامن ہے اگر وہ کامن ناؤن ہے تو آپ ٹک مار لگا ہے اگر پروپر ناؤن ہے تو پروپر ناؤن میں ٹک مار لگا ہے مثلا ڈیو لیک چیز اب چیز جو ہے وہ کامن ناؤن ہے تو یہاں پر آپ کیا لگائیں گے مطلب ٹک مار لگا ہے دے سٹو نیکس ٹو دا نیاغرہ فال نیاغرہ فال جو ہے نیاغرہ فراشار جو ہے یہ پروپر ناؤن ہے تو لیازہ یا پر ٹک مار لگا ہے اس طرح اس کو آپ کر لیں اور اس کا سکرین شاٹ جو ہے یا اس کو آپ حل کر سکرین شاٹ لے لیں اور میرے وٹس اپ پر بیجے میں چھک کروں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک قسم کا اسائیمنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوسرا ایکسرسائز کو دیکھ لیں read the following write s in the box after each singular noun and p in the box after each plural noun اس میں یا پر یا سے ایک پیسج دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں جو singular ہے اس کو اس کی باکس کے اس کے سامنے جو باکس ہے اس میں اس لگائیں جو plural ہے اس میں پی لگائیں میں ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں our teacher is very nice lady تو یہ جو teacher ہے یا پر آپ اس لگائیں گے lady جو ہے وہ بھی اس ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہ بھی اس ہو گیا اور یہ بھی اس ہو گیا she is very kind to the all children تو اب یہ plural ہے تو یہاں پی لگائے تو اسی طرح اس کو آپ حل کر لے اور بیجے ٹھیک ہے میرے وارس اپ پہ میں چھک کر کے آپ کو جواب دوں گا ٹھیک ہے سو یہ ہے آپ کا نیچے میرے ڈسکرپشن میں میرے وارس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں read the following passage notice that the plural nouns are missing اس میں plural nouns جو ہے وہ miss ہو گئے rewrite the correct plural form of the singular nouns in parenthesis the first one has been done for you اب یہاں پر ہے کہ آپ کو پہلے سے singular nouns دیا گیا ہے اس دیش میں اس کے سامنے جو ہے ہم plural استعمال کرتے تو وہ correct plural nouns استعمال کریں مثلا three ladies مطلب یہاں پر three dash lady ہے تو یہاں پر ladies لگائیں گے اس طرح dress ہے تو dresses ہوں گے dresses ٹھیک ہے took their dash baby تو یہاں پر singular دیا ہے تو آپ اس کو plural بنائیں گے babies کیونکہ آپ پر y کو آپ i میں change کریں ہم نے rule میں کیا تھا کہ یہ جو consonant plus y پر جو ختم ہو جاتا ہے اس میں i کو y کو i میں change کرتے اور پھر yes لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ تمام جو ہے آپ حل کریں اور مجھے ورس اپ پر بیج انشاءاللہ کل جو ہے ہم collective nouns کے بارے میں پھڑیں گے